راس مندی یعنی بکرے کی سیری مندی سلیم تھا یہ آئیٹم ہمارے لئے لئے لکھے آئیں ماشا اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عبد المالک فرید اور آج ہم لوگ یہاں پر مکت المکرمہ میں سیری پرائی کرنے جا رہے ہیں سیری پیو جو ہوتے ہیں وہی ایک عرب سٹائل کی سیری ہوتی ہے جو عرب لوگوں کا یہ تردیشنل کھانا ہے لوکل فوڈ ہے عرب لوگوں کا بہت زیادہ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں خاص طور پر یہ ان کھانوں میں سے آتا ہے جو عرب لوگ شروع سے استعمال کرتے ہیں جس کو عقل شعبی کہتے ہیں یعنی کہ تردیشنل کھانا عرب لوگوں کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور آپ لوگ ہر چیز سمبال کر رکھ لیں کیونکہ اکثر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کھانا دیکھیں ہمارے موں سے پانی آگئے یہاں پر اسیفہ میں میں موجود ہوں اور یہ سامنے دکان ہے یہ مدہم الشعبی یہ ہے مندی والی دکان رعوس مندی اور راس مندی یعنی کہ بکرے کا ہیڈ مندی یہ ایک بڑی پرانک دکان ہے یہاں پر میں آیا ہوں انشاءاللہ یہ یہاں پر آپ کے سامنے میں آیا تھا یہ ختم ہو چکا تھا اس کے پاس اتنا یہ مطلب مشہور ہے اور زبردست بناتا ہے زہر سے پہلے ہی ختم ہو گئے ہیں دیکھیں ابھی پوری ایک بجری ہے تقریباً ایک بجری ہے ایک بجری ہے پوری لیکن ابھی سے ان لوگوں کا ختم ہو گیا ہے میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا وہ شاپ یہ والی ہے اس کے پاس ختم ہے لیکن کوئی بات نہیں ادھر دو شعر اور ہیں ان کے پاس کسی کے پاس چلتے ہیں اور ان کے پاس کھاتے ہیں انشاءاللہ یہ ادھر سے کباب لے رہے ہیں اس کو یہاں پر مبشور اور اوصال کا آجا تک یہ کباب کی طرح ہی ہوتے ہیں ابھی آتے ہیں جو میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد پھر کسی اور دن ہم لوگ دوبارہ سے سیری بائے والا سسٹم کریں گے سیری ہوگی ساہر ہے وہ آپ کو میں لکھاؤں گا اور پھر یہ دونا ویڈیوز آپس میں مجھ کر دوں گا اب بوک بھی لگی ہے یہاں پر آیا بھی ہوں لیکن سیری نہیں ملی ساتھ میں یہ روٹی دیتے ہیں یہاں پراؤن پرٹ اور یہاں کچھ رائٹے کی در ہے یہ رائٹے چیک کریں کیسے تہینیاں والا رائٹے ہیں یہ لوگوں نے تہینیاں کھائے اور ان لوگوں کو بتا ہوں گا کیسا ذائقہ ہوتا ہے تہینیاں کے اندر مطلب رائٹے ہیں یہ دائی نہیں ہے یہ تہینیاں ہیں تہینیاں کس چیز سے بنتی ہیں تلوں سے بنتی ہیں یہ آئٹم ہمارے لئے لکھا ہے ہری میرچ ساتھ میں یہ بوٹیاں ہیں یہ ساتھ میں بوٹی ہے اور یہ کباب کی طرح ہے اور ہریمچ کے ساتھ لیمان پیاز کے ساتھ یہ پیش کرتے ہیں کافی پیور زائق ہے کوئی مسائلے بغیرہ نہیں ہے اطلب سے زائق زائق لگتا ہے آج دوسرا دن ہے اور میں مکہ سے جدہ آ چکا ہوں آج یہاں پر انشاءاللہ فضل بھائی کو ساتھ لے جائیں گے اور آپ کو پتہ ہے سیری ڈونڈنے میں بڑا مسئلہ ہو رہا ہے تو یہاں پر سیری اور پائے اور بھی کوئی ایٹم ہو گا ان کے پاس تو جا کے لے کر کھائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے ابھی آگے جا کے آپ فضل بھائی آنے والے ہیں ماشاءاللہ فضل بھائی آگے ہیں بڑے زبردست بنے ہوئی اسلام علیکم اسلام علیکم کیا لیں برو شکر آپ سے ٹھیک 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 الحمدللہ بڑی تیارش آرہی ہے یہ تو غلط ہوگی اب ہوسپلے ہوتا ہے صحیح ہے نا زبردست ہے آپ نے کبھی سیری کھائی ہے؟ ہاں اپنی دیسی سیری زبان جس کو ڈش ہوتیوں کھائی ہے اچھا میں نے عرب کھائی ہے سیری زبان وغیرہ جو کھانے جا رہے ہیں آج لیکن مکہ کی کھائی ہوئی ہے یہ میں نے نہیں کھائی ہے میں نے نہیں کھائی آج آپ پہلی بار کھائیں گے نشاہ اللہ اور یہ میرے اور یہ میرے ویور بھی پہلی بار دیکھیں گے انشاء اللہ یہ ہم لوگ البلد میں آ چکے ہیں البلد بلد کا علاقہ ہے جدہ کے پرانی بیلڈنگ ہے یہاں پر سب کچھ پرانے ہی ہوتا ہے اس کی ویسے میں نے کمپلیٹ ویڈیو بنائی تھی اگر آپ لوگوں نے وہ دیکھنا ہے تو دیکھ لینا یہاں پر ایک توب والا ولوگ بنانے والا تھا جب اپنے توب کے لیے جو جھبا بہنتے ہیں لیکن اس کی فوٹیج میرے سے گم ہو گئی وہ پھر سے بنائیں گے ایک ولوگ بنانے ہی یہاں پر آپ لوگوں کو دیکھانا ہے کہ کپڑا کیسے لیتے ہیں یہاں پر اور جھبا کیسے سلغاتے ہیں انشاء اللہ وہ بھی آن قریب آئے گا بلد میں یہ نظام ہے میں بتایا آپ کو پہلے وہ ڈالنے بڑھتے ہیں سکھے اس کے بعد پھر ورکہ ملتے ہیں میں تو گاڑی اٹھا کر دے جاتے ہیں کتنے سکھے گٹھے گئی ہیں الحمد کیا مطلب بڑھے گئی ہیں خریدے ہیں دس ریال دے کے پانچ ریال کے سکھے خریدے ہیں بھائی صاحب تجدر لیکن یہ تھا ہے یہ نہ ہوتے تو گاڑی ہم نے تین سو کلو نکال لیتی لیکن اس نے دیمانڈ نہیں کی کہ دس ریال دو یہ فضل بھائی مشین سے ابھی پیپر نکال رہے ہیں پارکنگ کے پیسے بننے کے لیے پارکنے کے پارکنے سے بھائی抗ی کہتے ہیں یہاں پر ابھی ایک با عیسہ سے پیش پیش عمانہ سے راستہ پاچھتا ہے میں نے کہا بے ا Talent عسی ہے اس کے لئے جا اچھا ہے کہ ہم مندی بناتے ہیں اب اس کے پاس جائیں گے دیکھیں گے اور اس کا راستہ بھی میں پوچھا رہے ہیں کہد blind ہے سریح میں سریح ہوتی ist روح اس کی طرح ہوتی ہے جواب ہے میں نے ہر راستہ پیش کرے کر Gladys یہ اس کی طرح ہے بڑی زبردست گرمی یہاں پر مارکٹ ہے کپڑے وغیرہ ملتے ہیں یہاں پر مردوں کے کچھ توب وغیرہ یہاں پر انشاءاللہ ان قریب میں بلوگ بناوں گا کس طرح جببہ تیار ہوتا ہے جو میں پہنتا ہوں اس کی بھی پوری ایک کہانی ہے بڑی زبردست وہ آپ کو سنانی ہے انشاءاللہ یہاں پر مچھلی والی بھی بہت ساری دکانیں ہیں یہ دیکھیں یہ ساری دکانیں مچھلی والی ہیں سپیشل صرف مچھلی بناتے ہیں بائی سے سری پائے اور منڈی دیکھیں کیا کیا بیشتے ہیں یہاں پر لوگ پریشان ہو رہے ہیں یہاں ہمارے بائی اندر درمائے پر ایسرہ اندر پر یہ شعب ہے جناب ٹک ٹاک رشی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسرہ اندر پر 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 ا یہ گوشت کا ایک کندھا دیا ہے اوپر نمک ڈال کے سیرہ سیرہ ہی نمک ڈالا ہے پورا ایک دم کوئی زیادہ مسائلہ نہیں ہے ایک روٹی مجھے ایک روٹی فضل بھائی یہ پوری سیری ہے مکہ میں سیری کٹتے ہیں لیکن یہاں پر نہیں کٹی یہ بنی بنائی لے کے آتے ہیں مطلب گھر سے بنا کے اور یہ پوری اس پوری سے بنا چھتے ہیں پورا ایک دنیا ہے میں ملے کر دیا ہے ملے کر دیا ہے میرے مادہ ہمیشہ کہتے ہیں نوالا چھوٹا لیے لیکن مزہ نہیں ہے پورا موز ہے لیکن سیری میں ابھی یہ مختلف چیزیں ہیں یہ لے لے تو بیجر اور یہ لے رہتا ہوں میں نے نہیں لیا بیجا کیونکہ تھوڑا سا وہ یہ لے رہتا ہوں تہینیا بیجے میں اسمیل نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ صحیح کتھتے ہیں یہ ہمارے پاکستان نے اس چیز نہیں اس کا بلکل برابر نہیں ہے پاکستان ہی اور چیز ہے یہ اور چیز ہے یہ بلکل سادہ ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے نمک ڈالتے ہیں یہ گوشت بھی سادہ ہے بلکل سادہ بلکل سادہ ہے گوشت ہے جی لیکن یہ تو بلکل ایسا ہے میں کھا لوں یہ گوشت اس کو تھوڑا سا تہینیا لے جاتا ہے چھوڑا سا اس کے نمک ڈالتے ہیں کیونکہ نمک ڈالتے ہیں سادہ ہے یہ گوشت کی مندی ہے لیکن دوسرے مندی کافی گوشت میں نے کھایا ہے وہ اس سے بہتر بھی ہو سکتے ہیں پھر یہ بکرا تھوڑا سا بڑا لگ رہا ہے دوسرے لوگ جو مندی بناتے ہیں وہ بکرا چھوٹا ہوتا ہے اس کا بکرا تھوڑا سا بڑا ہے مطلب پھوڑا تو نہیں لیکن بڑا بکرا ہے مکہ میں جو ہوتا ہے وہ لیمن سادھ میں دیتے ہیں مجھے لگتا ہے مکہ والا بنانا ہی پڑے کسی نہیں پڑا یہ کہتے ہیں جاتا کا سب سے اچھا ہے لیکن سادھ میں صرف تہینیاں دیئے یہ بھی اپنے سادھ لے جائیں کل چلیں میں مزار میں نہیں ڈالکا پاک اب کل ہمیں جانا پڑے گے زہر سے پہ لے طبیعت تو نہیں خراب ہوگی نہیں طبیعت کیا خراب ہوگی سوچیں گے تو طبیعت خراب ہوگی ہاں الحمدللہ کھانا کھا لیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے لیکن مکہ کا اس سے بہت اچھا ہے اور خاص طور پر یہ لیں فضل بھائی یہاں پر بلیاں دیکھنے آجیں دنڈی کٹ لیں پھر سکون آئے گا میری سیٹ پہ دھوپ نہیں آپ کی سیٹ پہ دھوپ نہیں کیسے کیسے آئے 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 یہ سیٹ پہ جلد سعودی عربیہ میں جلد کپڑے والی سیٹ استعمال کریں اور ہم لوگ آج دیسرا دن ہے راس مندی یعنی بکرے کی سیری مندی مندی سٹائل میں بکرے کی سیری کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں مرزہ نہیں آرہا آج دیسری بار جا رہے ہیں انشاءاللہ مکہ سے ولاغ شروع کیا تھا اور مکہ میں پہنچ چکے ہیں ہم لوگ روسیفہ میں آگئے ہیں جہاں سے ولاغ شروع کیا تھا وہی پہ ہی لیکن اس بار اچھی بات یہ ہے کہ زہر سے پہلے آئیں اس سے لینا ہے ہم نے شنہ بنہاری وہ بھی ہے ایک ادھر اور یہ بھی ہے یہ دونوں بڑے مشہور ہیں بسم اللہ یہ ادھر مشہور ہے اپنی موچوں کی وجہ سے اس کی دکان کا نام دیکھا ہے اور اچھرaaa اور اور 위해 اور اور پناہل اس cả jog проц Train اسم پہل ہے اسم条 کروین کیا سول آپ اسے کھا اسمور فیدیو اور depois ماشاءاللہ ماشاءاللہ محترم ماشاءاللہ مزا آئے گا ماشاءاللہ ماللہ مزز روٹے ہیں اے گھر ہم digo سالوں سالانی کیسے کھائے جاتے ہیں؟ روٹی کے ساتھ جیسے سالان روٹی کھاتے ہیں سیئے کیا ہو؟ اچھا ہے میں نے آپ کا بناتا ہے میں نے ابھی تھوڑا سا مسائلہ زیادہ مانگوائے ہیں بسم اللہ اس کے اوپر ڈالتے ہیں لیمون بہت مزیدار ہے اس سے میں نے یہ مسائلہ ایکسٹر لیا اور یہ مسائلہ بہت مزیدار ہے ممکین وغیرہ یہ مسائلہ ایکسٹر ڈالیں ہمارے لوگوں کے لئے ایکسٹر ہونا چاہیے کیونکہ یہ عرب جو ہیں وہ زیادہ مسائلہ نہیں کھاتے اس کے بعد گھر کے نوالہ لیں مزیدار مسائلہ کے اوپر لگائیں لیمون یہ ہے مسائلہ 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 اس میں آپ کو پورا آنا نبن جائے مجھے سریسلی اچھا لگتا ہے اور زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں تیل ویل نہیں ڈالا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں تندور میں پکا ہوتا ہے اس کو پکانے کے لئے پانچ چھ گھنٹے تندور میں رکھتے ہیں جیسے مندی گوشت بناتے ہیں تندور میں اسی طرح پانچ چھ گھنٹوں کے لئے تندور میں رکھتے ہیں ایک اور مانگوائے ایک سے کام نہیں چلا اس لئے ایک اور مانگوائے بڑا مزہ آ رہا ہے کھانے کا حل کمدللہ ہمیں یہ کم پتے ہیں کیوں پڑے ہیں کیونکہ میں اس طریقے سے کھاتا ہوں اس طریقے سے بڑے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں یہ شربہ مرک اس کا سوپ اور یہ پائیوں کا سوپ میں اس طریقے میں یہ ارب کی چیزیں تھوڑی سی پیکی ہوتی ہیں سوپ میں اتنی جہرہ چیزیں نہیں ڈالی ہوتی وہ سادہ سادہ سچنا مدر یہ چیز ہمیں گام دیتی ہے پھٹ بھر گیا دو سیرییں کھائیں سیری دو قسم کی ہوتی ہیں ایک سواکنی ہوتی ہے دوسری ہری ہوتی ہے اس میں گوش دیا الحمدللہ لیکن آپ لوگوں کے لئے ایک اچھی نیوز ہے کوئی بات نہیں اس ویلوگ کو زیادہ دن ہو گئے ہیں چار پانچ دنوں سے شوٹ کر رہے ہیں لیکن بزل بھائی میرے چینل کو دیکھنے والوں کے لئے اس نے 10% ڈسکونٹ دیا اور اچھی بات ہے کوئی بھی آئے گا میرا نام لے گا اس کے پاس اس کو 10% ڈسکونٹ ملے گا تیسٹ بہت اچھا تھا اور پھر مندی آپ کو پہتا ہے مندی کا سب سے مزے کی بات یہ یہ ہوتی ہے یہ تندور میں پکا ہوتا ہے اور یہ دکان ہے روسیفہ میں دکان ہے انتقل من التیسیر ہم لوگ تیسیر میں رہتے تھے یہ مجھے بہت پہلے سے جانتا تھا اس نے 10% ڈسکونٹ دیا ہمارے ویورز کو آپ آسکتے ہیں یہاں پر اور آپ لوگوں کو صرف ایک ہی ریکمینڈیشن ہے کہ آپ نے جو لینا ہے بکرے وہ لینا ہے آپ نے سواکنی ہری نہیں لینا ہری میں چربی زیادہ ہوتی ہے اور سواکنی میں گوشت زیادہ ہوتا ہے اور گوشت کس کو نہیں پسند ہے گوشت کس کو نہیں پسند ہے اس جیسے تیسٹ ابھی تک مجھے نہیں ملے بہت اچھا تیسٹ تھا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تازہ صاف اور ہاں خاص طور پر سمیل نہیں تھی ہمارے لوگوں کو زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے جو بکرے کا بناتے ہیں یہ مندی میں بنا ہوا تھا اور اس میں سمیل نہیں ہے خیر؟ یہ نظارہ یہ نظارہ بھی دیکھ لیں مکہ کا کیونکہ ہم نے پھر سے واپس جدہ جانا ہے پھر میں شام کو واپس مکہ میں آؤں گا انشاءاللہ یہ دیکھیں مکہ کی خوبصورتی ماشاءاللہ اس خوبصورت خوبصورتی کے ساتھ میں آپ کو الویدہ کہتا ہوں اور آپ لوگ کافی دن ہو گئے اس ولوگ کو بناتے ہوئے لیکن الحمدللہ اچھا بنا اور وہ بھائی نے اچھا ڈسکونٹ بھی دے دیا اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے تو آپ لوگ اگر ترائی کرنا چاہیں کریں ضرور کریں اس خوبصورت شہر سے میں آپ کو الویدہ کہتا ہوں اگر آپ نے کھانے کی ویڈیویں دیکھنا ہے تو یہاں پر کلک کر دیں اور بھائی کے چینل سبسکرائب کرنے کے لئے یہاں پر کلک کر دیں میرا چینل سبسکرائب کرنے کے لئے یہاں پر کلک کر دیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ